آج کے لیکچر میں ہم موڈیفیکیشن ان اپینین کی ہوم سائنمنٹ کو ڈسکس کریں گی اس میں خاص طور پر جو کیس سڈی بیسٹ کوئسٹنز ہیں ان کو ہم نے نہ صرف یہ کہ ڈسکس کرنا ہے بلکہ آج کے لیکچر میں جو اہم چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آڈڈ رپورٹ کی کیس سڈی کو کیسے اٹمٹ کرنا ہے آڈڈ رپورٹ کی کیس سڈی کو کیسے اٹمٹ کرنا ہے اس سے پہلے چپٹر 1، 2 اور 3 میں چھوٹی موٹی کیس سڈیز آپ اٹمٹ کرتے آئے ہیں لیکن وہ comparatively less important کیس سڈیز تھیں یعنی ان میں سے عمومی طور پر کیس سڈی کا کوئسن نہیں آتا اور کبھی آئے بھی تو چھوٹا موٹا کیس سڈی کا کوئسن آتا ہے اصل کیس ٹیڈی بیسٹ کویسٹن چپٹر فور سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے آج آپ ایگزیم لیول کی آرڈیٹ کی پہلی کیس ٹیڈی کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ اسے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی چیز جو آپ اپنے ذہن میں کلیر کر لیں وہ یہ کہ اس سے پہلے آپ کیف فور بیزنس لا کی کیس ٹیڈیز کو بھی اٹیمٹ کر کیا ہے آپ نے کیف سیون کمپنی لا کی کیس ٹیڈیز کو بھی اٹیمٹ کیا ہے لیکن ان دونوں سبجیکٹس لا کی کیس ٹیڈی اور آڈٹ کی کیس ٹیڈیز ان میں فرق ہیں لا کی کیس ٹیڈیز کا جو سٹائل ہوتا ہے عمومی طور پر سٹینڈرڈ ڈائز ہوتا ہے جیسے کیف فور میں اگر آپ دیکھیں جب آپ نے بزنس لا پڑھا ہے جن سٹوڑ سے پڑھا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئیسن کی ریکوائرمنٹ کموں بیش ایک طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کونٹریکٹ کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں سے اس پارٹی نے یہ وائلیشن کی ہے اب بتائیے اس کے کونسیکونسیز کیا ہوں گے ایکزیمپلز ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہیں لیکن ریکوائرمنٹ کموں بیش یہ ہی ہوتی ہے کہ بتائیے پارٹی اے کی ایکشن لے گی پارٹی بی کی ایکشن لے گی اسی طرح کمتی لاہ کی کیس سٹڈیز میں بھی جن سٹوڑ سے پڑھا ہے ان کو اندازہ ہوگا اس میں بھی طریقہ کار اس کا جو ہے وہ کافی حد تک سٹینڈرڈائز رہا ہے جنہی جیسے فرض کیجئے ایک میٹنگ والا چپٹر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میٹنگ ہو رہی ہے اس کا نورٹس بھیج ہے اس میں یہ یہ پرابلم ہے میٹنگ ہوئی اس میں یہ یہ پرابلم ہے ڈیریکٹرز ہے اس کا کوالیفیکیشن ڈس کوالیفیکیشن کرائیریہ ہے وہ کسی ڈیریکٹر کے بارے انفرمیشن دے گئے کہ یہ پرابلم ہے بتائیے اب کیا کرنا لیکن آرڈٹ کی کیس سٹڈی یاد رکھیں چونکہ یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے اور پریکٹیکلی بہت سی کمپلیکس سٹویشن پوسیبل ہے اس لیے آرڈٹ کی کیس سٹڈی میں وہ ایک چپٹر میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیس سٹڈی ٹیسٹ کر سکتا ہے احمومی طور پہ جو دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں کیای فور ہے کیایف سیون ایمن کیایف سکس جو ایمیف ہے اس میں بھی کچھ کیس سٹڈیز ہیں تو ان میں جو چپٹر کا سکوپ ہوتا ہے اس میں کم اور بیش ملتی جلتی کیس سٹڈیز پوچھتا ہے جیسے کسی ایک چپٹر میں جو ٹاپک ہوگا اس سے ریلیٹڈ ملتے جلتی لیکن کیایف ایٹ آرڈٹ کی کیس سٹڈی میں ایک ہی چپٹر کی کیس سٹڈیز وہ ڈیفرنٹ سٹائل میں پوچھ سکتا ہے جیسے آپ نے ابھی تک حالانکہ بھی زیادہ چپٹر فور ہمارا کمپیٹ ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے دو بڑے ٹائپس کی کیس سٹڈی اب بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی نمبر مان جس میں آپ کو کوئی آرڈٹ رپورٹ کا پیراگراف دے کے کہتا ہے اس میں سے غلطیاں ڈھنڈو یہ بھی ایک طرح کی کیس سٹڈی ہے اور نمبر ٹو جس میں وہ آپ کو سیچویشن دے کے کہتا ہے ایمپیکٹ ٹون رپورٹ بتاؤ اب یہ دو طرح کی کیس سٹڈی تو آپ ابھی کر چکے اور ابھی چپٹر نے آگے چلنا ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی چپٹر کے اندر ویریس ٹائپس کی کیس سٹڈی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اصل فوکس کرنا ہے کنسپٹ کے اوپر حالانکہ اس میں مور دن ایٹی پرسنٹ جو کیس سٹڈی ہیں وہ کموں بیش سیٹ پیٹرن پر آتی ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیا کروں گا کہ چپٹر فور میں زیادہ تر کیس سٹڈی اس طرح کیاتی ہے چپٹر فائی میں زیادہ تر کیس سٹڈی اس طرح کیاتی ہے سکس میں اس طرح کیاتی ہے بتا دیا گا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ اگزیم میں اگر دس ٹاپک اس نے ٹیسٹ کرنے ہیں تو ایک دو ٹاپک کی کیس سٹڈیز کچھ ڈیفرنٹ ویے میں ٹیسٹ کر لیں لیکن کنسپٹ وہ ہی ہوں گے آپ نے اپنے آپ کو انسین کیس سٹڈی اٹیمٹ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے دیکھیں کوئیسن سارے ہی انسین ہوں گے لیکن ایک ہے انسین انفرمیشن انسین ہے لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سین ہے وہ ایک ہی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ ایسا کرتا ہے کہ پیپر میں ایک دو کوئیسن کیس سٹڈی ایسی انکلوڈ کر دیتا ہے جس کی ریکوائرمنٹ بھی نارمل کیس سٹڈی کی ریکوائرمنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کنسپٹ وہ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ نے اسے ڈیفرنٹ ویے میں اپلائے کرنا ہوگا اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر کبھی کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیس سٹڈی کسی ٹیسٹ وغیرہ میں آ جائے نا تو آپ نے یہ نہیں کہ مجھ سے کہنا سر اس طرح کی کیس سٹڈی تو آپ نے کلاس میں کبھی کروائی ہی نہیں میں کبھی کبھی اس طرح کی کیس سٹڈی بھی انکلوڈ کروں گا لیکن تو میں آپ سے یہ کوئیسن پوچھوں گا کہ آپ یہ نہ مجھ سے بتائے کہ اس طرح کی کیس سٹڈی کروائی ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیس سٹڈی جس کنسپٹ کے اوپر بیس کر رہی ہے وہ میں نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا کیونکہ آپ نے کنسپٹ اپلائی کرنے کے قابل ہونا ہے یہ نہیں کہ کنسپٹ اسی طرح کی کیس سڈی میں اپلائی کرنے کے قابل جو کی ہیں اور جو کیس سڈی نہیں کیا آپ نے وہ اگر پریکٹیکل لائف میں سویشن آ جائے تو آپ کہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اس میں کیا کرنا ہے کنسپٹ کی اپلیکیشن نو ڈاؤٹ مور دین ایٹی پرسنٹ قویسٹنز آپ کے جو اگزیم میں اسی سٹائل میں ہوں گے جو پاسٹ میپر کا پیٹرن ہے لیکن ایک دو قویسٹنز ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے سٹائل میں ہو ایسی کیس سڈی ہوں جو آپ نے پہلے نا کی ہے ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ جب ہم سڈی کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ زیادہ وہ ڈیفرنٹ ضرور ہوتی ہے پیٹرن سے ڈیفرنٹ ضرور ہوتی لیکن ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی اس طرح کے جب نہیں آتا چھوڑ دیا اور ایک وہ سٹوونٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا اس طرح کی ہم نے کیس سڈی کی نہیں ہے لیکن کنسیپٹ تو ہم نے سیکھی ہے نا تو ریکوئرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی کہہ رہا ہے ریکوئرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو بھی اس کا مطابق سالو کرتے ہیں اس طرح کے سٹوونٹ اگر تھوڑی سی بھی کیس سڈی کو ٹائمٹ کر رہے ہیں نا چھوٹی فیفٹی پرسنٹ بھی اس میں سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ مارکس لے جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یاد رکھیں لیکن ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کنکلوین کیس کنکلوین میں بھی لے کیا آرڈوٹ کے پیپر میں ہو سکتا ہے ایک یا دو کیس ایسی ہوں جن کا ٹیسٹنگ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا لیکن وہ ڈیفیکلٹ نہیں آپ نے اس طرح کی کیس سڈیز کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ مجھے نہیں آتی چھوڑ دینا نہیں بلکہ اس کو ٹیمٹ کرنا ہے ہاں ایک نہیں دو دھوہ پڑھنے اس کو دو نہیں تین دھوہ پڑھنے ایک دو کیس سڈیز ہوں گی زیادہ نہیں ہوں گی لیکن اس طرح کی کیس سڈیز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کھلیر چلیے آئیے اب چپٹر فور آئی کیپ کی سب سے زیادہ ٹیسٹ ہونے والا جو چپٹر اور کیس سڈی اور اس کی ریزن بھی آپ کو بتا ہے کیونکہ سب سے ہم ڈاکومنٹ بھی یہ ہے ہم یہ سکھنے جا رہے ہیں ایمپیکٹون رپورٹ کہ کیسے کوئی بھی گیون سیچویشن اگر ہو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں ایمپیکٹون رپورٹ کی اگر پورٹ کے اوپر ایمپیکٹ کیا آئے گا سٹارٹ کریں نہیں نہیں کیسے ڈی جو آئی کیپ ایکزائیم میں پوچھتا وہ سیکونس فائز نہیں ہوتی اس کی مرضی ہے وہ چاہے آخری چپٹر کی کیسے ڈی پہلے پوچھ لے ترتیب سے تھوڑی چلے گا وہ کیا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ question یا case study کس چپٹر کے کس learning objective سے آئی ہے اگر آپ نے سارے سلیبس کو complete کیا ہے تو کسی بھی question کو یا case study کو پڑھ کے 100% پتہ چل جاتا ہے کس chapter کے کس learning objective کی ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ topic پڑھا ہو ٹھیک ہے اور یہ اس جس کی practice میں آپ کو کرواؤں گا کہ requirement کے اندر یا question کے اندر کون سا لفظ ہے جس سے آپ کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ یہ کس chapter کے کس learning objective کا پتہ ہے لیکن شرط ایک ہی ہے وہ chapter وہ learning objective پڑھا ہوا ہو پڑھا ہوا ہے تو ضرور پتہ چلے گا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے volume 2 کا page ہے اگر آپ کے پاس volume 2 ہے تو یہ page سامنے رکھ لیجئے نہیں ہے تو میرے ساتھ ساتھ اس کو read کر لیں سمجھیں میں اس کو آپ کے ساتھ واتس اپ گروپ میں شیئر کر دوں گا کیا کہہ رہا ہے how to attempt case study relating to impact on the goal اب دیکھیں اگر law ہوتا نا law کی جیسے میں نے بتایا ان کی standardized case study ہے ان میں آپ کو simple rule بتاتا کہ بھائی relevant legal provision ہوتی ہے decision ہوتا ہے basis of decision ہوتی ہے تقریباً ہر cap for business law کی اور کمیلا کی case study یہی اپروچ ہوتی ہے نا relevant legal provision لکھو decision لکھو decision لکھو لیکن audit میں ایسا نہیں ہے audit میں ایک چپٹر کی case study دوسرے چپٹر سے different ہے ایک چپٹر کی case study کو attempt کرنے کا طریقہ کار دوسرے چپٹر کی case study کو attempt کرنے کا طریقہ کار سے different ہے difficult نہیں ہے different ہے تو چپٹر فور کی case study کس طرح کی آئے گی اور آپ نے اسے کیسے attempt کرنا ہے یہ سن لیجئے structure of the case یعنی شکل و صورت کیسی ہوگی case study کی شکل و صورت structure of the case کہہ رہا you will be given many short situation many سے مراد ہے دو بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں maximum ایک دفع سے ایک question کے اندر پانچ situation بھی تھے چھوٹی چھوٹی جیسے نا پارٹ question number 3 part a b c d e وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ short situation دی جائیں گی چھوٹی چھوٹی وہ دو بھی ہو سکتی ہیں مومی دو تین دو تین میں رہتا ہے دو یا تین آپ کو چھوٹی چھوٹی situation دی جائیں گی اور requirement کیا ہوگی requirement will be to explain effect یا implication of each situation on our data report our opinion یا ایٹر ریپورٹ ہوتا ہے مومی طور پر impact یا کہتا ہے ایٹر ریپورٹ آپ کو اپنیس کے اپنیس کے اوڈیوز کیا کرتا تھا لیکن آپ کس اپنیس ہو یا رپورٹ ہو آپ نے اس سے رپورٹ ہی سمجھنا ہے رپورٹ ہی پوچھتا ہے ڈیفرن سیٹویشن ہوں گی چھوٹی چھوٹی اور آپ سے کیا پوچھے گا امپیکٹ اون رپورٹ ایم بار ایری سیٹویشن اسٹو بی سال سیپرٹلی ویڈر آسٹیویشن ریلیت توڑیفرن کلائنٹس ہر سیٹویشن کو آپ نے الگ الگ آنسر کرنا ہے کلیئر یہ بات سمجھ آئی ہے اچھا اس کنسیپٹ کو پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایزیمپل کے ذریعے شیئر کرتا ہوں ذرا آگے چلتے ہیں آگے چلتے کیسٹڈی ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھئے اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑی کیسٹڈی ہو تو صرف ایک ہی سیچویشن بھی ہوتا ہے دیکھے جیسے یہ اس نے کوئیسٹ نمبر وان میں دیکھیں ایک بڑی کیسٹڈی تھی اس نے ایک سیچویشن پر پوچھ لیا کیا پوچھ رہا ہے ایویلیویٹ پھر اس کے بعد پوچھ رہا ہے یہ کوئیسٹن ٹو دیکھیں دو سیچن دیئے اے اور بی کیا کہہ رہا ہے اے کوئی اور کارساز لیمیٹیڈ ہے کلائنڈ بی ملیر لیمیٹیڈ ہے ریکوائرمنٹ میں کیا کہہ رہا ہے انیلائز ایچ آفتہ باو انڈیپینڈنس ویشن انڈ ڈسکس ریلیٹیو ریپورٹنگ ایمپلیکیشن ریپورٹنگ ایمپلیکیشن کا مطلب کیا ہے ایمپلیکیشن اون ریپورٹ ہماری ریپورٹ اڈیٹ بوڈی ہوتی ہے ایمپلیکیشن اون ریپورٹ اور دو پاسپنیشن ان دونوں کے کٹھا آنسر کرنا کیا لگ لگ اس کو الگ پیج پہ اس کو الگ پیج پہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا افیکٹ ادھر نہیں آئے گا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا افیکٹ ادھر نہیں آئے گا کلیئر آگے چلتے ہیں یا آگے ریپورٹنگ کا کوئیشن اس کو تو چھوڑیں یہ تو ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوئیشن فائی کتنی سویشن ہیں ٹین الگ الگ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے وہ پاور جنریشن لیمٹیڈ ہے یہ والمارٹ لیمٹیڈ ہے ریکوائرمنٹ میں دیکھئے ادھر ادھر کی چیز کو چھوڑے مین چیز باز وقت وہ پروسیجدر بھی پوسھ لیتا یا کچھ ہو بریفی ویلیوی ایٹ ایجا آپ اپنی پینیڈ نیپینڈنس سویشن ڈیسکس دا ایمپیکٹ افیش میٹر آن آرڈیٹ رپورٹ کہہ رہے ہیں ہر ایک کا مجھے ایمپیکٹ بتاؤ آرڈیٹ رپورٹ پہ کیا ہوگا دیکھ رہے ہیں یہ آگے دیکھتے ہیں different situation question number six دو situationavs ہیں نیچے کیا کہہ رہے aí audit report on impact بتاؤ 79 situation in کیا کہہ رہے aí impact on audit report بتاؤ 8 میں کیا کہہ رہے 2 situation ہے impact on audit report بتاؤ سمجھ رہے ہیں 9 اسی طرح آگے چلتے جائیں یہ different chose بتائے impact on report کیا ہوگا چلتے جائیں اسی طرح کبھی 2, 3, 4, 5 تو case study کی شکل کیسی ہوگی سٹرکچر بتائیے اب اس نے آپ کو زیادہ تھا کبھی کبھار ایکہ دو کار سٹویشن بھی دیتا لیکن زیادہ تھا دو تین دو تین سٹویشن دیتا ہے ایمپیکٹ اون رپورٹ دیتا ہے کلیر اچھا ایمپیکٹ اون رپورٹ سے مراد کیا ہے کہ صرف ہم نے اپینین پہ ایمپیکٹ بتانا ہے کہ اگر اپینین کے علاوہ رپورٹ کے کسی اور پیرا گراف پہ فرق پڑھ رہا ہے تو وہ بھی بتانا ہے پھر سے بتائیے اہم کوئیسن ہے ایمپیکٹ اون رپورٹ کا مطلب کیا ہے ہم نے صرف اپینین پہ ایمپیکٹ بتانا ہے کہ اپینین کوالیفائیڈ ہوگا ایڈورس ہوگا ڈسکلیمر ہوگا کہ اگر اپینین پیرا گراف کے علاوہ کسی اور پیرا گراف پہ ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اس سیچویشن کی وجہ سے تو وہ ایمپیکٹ کو بھی بتانا ہے یاد رکھیں آپ نے کمپلیٹ ایمپیکٹ اون آڈرڈ رپورٹ بتانا ہے بعض سکر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سب سے اہم اپینین پیرا گراف ہے باقی پیرا گراف ایفیکٹ ہو بھی رہے ہیں تو سب سے اہم ہم نے لکھ دیا ہے کہانی ختم کسی بات نہیں ہے کمپلیٹ آنسر آپ کا تب ہی بنے گا جب ایفیکٹ بھی کمپلیٹ ہے جیسے ایک چیز ابھی سننے جائے جب کبھی آپ ایگزیم میں لکھیں گے نا کسی بھی سویشن میں کہ آئیٹر کوالیفائیڈ اپینین ایکسپریس کرے گا آپ نے ساتھ میں یہ لائن ضرور لکھنی ہے آئیٹرشل آلسو ایکسپلین نیچر آف میسٹیٹمنٹ یا سکوپ لیمیٹیشن ان بیسز فار کوالیفائیڈ اپینین سیکشن کوالیفائیڈ اپینین ہو ایڈورس اپینین ہو یا ڈسکلیمر اپینین ہو جب کبھی کوئی سا بھی اپینین آئے گا موڈیفائیڈ کوالیفائیڈ ہو ایڈورس ہو یا ڈسکلیمر ہو جب کبھی کوئی سا بھی اپینین آئے گا یا disclaimer of opinion تو ساتھ ہی اگلی لائن میں کیا لکھنا ہے auditor shall also explain nature of misstatement یا scope of limitation جو بھی ہے میرے وڈ موڈیفائی misstatement یا scope of limitation سے ہوتی ہیں auditor shall also explain nature of misstatement یا scope of limitation in the basis for qualified یا adverse یا disclaimer of opinion section یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے ایک paragraph کا indirect impact دوسرے paragraph پہ آ سکتا ہے ایک paragraph کا indirect impact اس کو لکھ لئی جائے ایک paragraph کا indirect impact دوسرے paragraph پہ آ سکتا ہے ہم نے سلوشن میں سارے لکھ رہے ہیں ہم نے سلوشن میں سارے لکھ رہے ہیں چلیے اب آگے چلتے ہیں اب مجھے بتائیے کیا آپ کسی کیس ٹیڈی کو دیکھ کے اور اس کی ریکوائرمنٹ پڑھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آرڈٹ رپورٹ کی کیس ٹیڈی ہے خاص طور پر یہ اندازہ کہاں سے لگے گا ریکوائرمنٹ سے ریکوائرمنٹ میں آپ نے دیکھا امپیکٹ آرڈٹ رپورٹ کے لفاظ لکھا گیا اب آگے چلتے ہیں پہچان تو لیا ہم نے یہ کیس ٹیڈی آرڈٹ رپورٹ کی سالف کیسے کرنا سب سے پہلے ایویلیوئیٹ دا سیچویشن ایویلیوئیٹ دا سیچویشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سیچویشن کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے کیا یہ مسٹیٹمنٹ ہے کیا یہ سکوپ لیمیٹیشن ہے کیا یہ کچھ اور ہے ایویلیوئیٹ دا سیچویشن کا مطلب کیا ہے ڈسکس تا ریلیویٹ آپ نے سیچویشن کو سمجھنا ہے دیکھیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے کیا یہ مسٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے کیا کچھ اور اور اگر مسٹیٹمنٹ ہو تو آپ نے جو صحیح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو غلط ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے صحیح بھی بتانا ہی ہونا چاہیے کہ کلائنٹ نے ڈیپریسیشن ریکارڈ نہیں کی یہ مسٹیٹمنٹ ہے کلائنٹ کو ڈیپریسیشن ریکارڈ کرنی چاہے یعنی مسٹیٹمنٹ کو آپ نے اکاونٹنگ کے ساتھ ثابت کرنا ہے ڈسکس تاریلیونٹ کاؤنٹنگ آرڈٹ اور لیگل کنسپٹ انوالفد ان دیس سیشن اس سیشن کے اندر جو بھی کنسپٹ انوالف ہے وہ کاؤنٹنگ کا ہو وہ آرڈٹ کا ہو یا لا کا ہو کاؤنٹنگ کا ہو تو مومی طور پر مسٹیٹمنٹ ہوتی ہے آرڈٹ کا ہو تو مومی طور پر سکوپ لیمیٹیشن ہوتی ہے اور لا کا ہو تو مومی طور پر وہ جو چار ادھر کنسیپس ہم نے سٹڈی کیے تھے نا وہ مسئلہ ان سے ریلیڈ کر رہا تو آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہمارے سامنے سویشن آئی ہے یہ میس سٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کچھ اور ہے کچھ اور کا مطلب کیا ہے میس سٹیٹمنٹ اور سکوپ لیمیٹیشن کے علاوہ کوئی بھی ہے آپ نے اس کو بتانا ہے سیکنڈ میں یہی کہہ رہا ہے پہلے میں کہہ رہا ہے آپ نے تسلی سے اس مسئلے کو پڑھ لینا ہے جو بھی کانڈی کیاڈیٹ یا لیگل مسئلہ ہے سیکنڈ میں کہہ رہا ہے جب آپ اس مسئلے کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کیا کنکلوڈ ویڈر دیس سٹیٹمنٹ ہے یا سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کچھ اور یہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے کچھ اور ایم سیزو میٹر ہو سکتا ہے ایڈر میٹر ہو سکتا ہے کی آرڈر میٹر ہو سکتا ہے گوئنگ کسن کا ایشو ہو سکتا ہے ایڈیشن اوپینی ریکوائیڈ بیلہ کا ایشو ہو سکتا ہے یہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے میس سٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن یا کچھ اور مطلب ایم سی میٹر ایدر میٹر میس سٹیٹمنٹ اور سکوپ لیمیٹیشن کو تو ہم نے ایکزیمپل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے باقی کی چیزوں کو ایکزیمپل کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا اس نے ان کے ایمپسائز نہیں کروا رہا وہ آپ کو ہر لیکچر کے ساتھ ہر لیکچر میں ایک ایک کور کرتے جائیں گے اس کی ایگزیمپل بھی آپ کے ساتھ شیئے کرتا ہے تو سجیسٹیٹ اپروسٹو کیس سٹیڈی میں پہلا کام کیا کرنا ہے تسلی سے کیس کو پڑھ لینا ہے جو بھی اس میں کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہے آرڈٹ کا مسئلہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو تسلی سے پڑھ لیا پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کہ مس سٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کچھ اور کچھ اور سے مراد ایم سیزو میٹر ہے یا آدھر میٹر والا ہے اس میں آپ کو اس لسیئن کرنے میں نا آپ کو کام آئے گی لسٹ کہ کون سی لسٹ میں یہ سویشن جیون تھی اگر وہ سویشن مس سٹیٹمنٹ کی لسٹ میں تھی آپ ججمنٹ لگانے کے وجہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا میں نے یہ کنسٹ پڑا ہے پڑا ہے تو کس لسٹ میں تھا سویشن کیا کرتے ہیں ججمنٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ججمنٹ وہاں پہ اپلائی کی جاتی ہے جو سویشن آڈیٹنگ یا کونٹنگ سٹینڈر میں ڈسکس نہ ہوئی ہو یہ بتایا تھا نا ججمنٹ کا سول جو سویشن ڈسکس ہوئی ہے وہ جہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے آپ نے ویسے کام کرنا ہے اگر میں نے یہ کسی جگہ پہ لکھ دیا ہے کہ کلائنٹ اگر انٹرائر کلاس کو ریویلیو نہیں کرتا تو یہ مسٹریٹمنٹ ہے لکھتے ہیں آپ نے پڑھ میں لیا اگزائم میں کر رہا ہے کلائنٹ نے آٹھ میں سے تین پراملٹی کی ریویلیوشن کیا ہے تو کیا سٹونڈ کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسٹریٹمنٹ ہے کہ سکوپ لیمیٹیشن ہے کی کچھ اور کہ جب اسے پتا ہے یہ میں نے مسٹریٹمنٹ کی لسٹ میں پڑھا ہوا ہے تو لکھتے ہیں یہ مسٹریٹمنٹ تو یہ فیصلہ سب سے پہلا فیصلہ آپ نے کیا کرنا ہے آڈٹ پورٹ کی کیسٹریڈی میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ مسٹریٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کچھ اور کچھ اور سے مراد اور یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو کیا چیز ہیلپ کرے گی اس میں سکسیس فیکٹر ہے آڈٹ پورٹ کے اندر آپ کو لسٹ پتا ہو چاہے زمانی یاد نہ بھی ہو لسٹ دو تین دفعہ پڑھی ہونا تو اگر اس طرح کا کیس سامنے آ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہم نے کہاں پڑھاتا ایسے نا جیسے کوئی بچپن کا دوست ہو ہمیں اس کا نام ہمارے کتنے دوست ہوں گے ہمارے نام ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ یاد ہے نام لیکن اگر وہ سامنے آ جائیں تو کیا اس کی شکل سے آپ پہچان نہیں لیں گے یہ میرے ساتھ اس سکول میں پڑھتا تھا یہ میرے ساتھ اس کالیج میں پڑھتا تھا پہچان لیں گے کہ نہیں پہچان لیں گے اچھا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو سکول میں پڑھتا تھا آپ سوچ رہے ہیں یہ میرے ساتھ کالیج میں پڑھتا تھا اور کالیج والا کہیں سکول میں پڑھتا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سکول میں پڑھتا تھا یاد آ جائے تو کیا یاد آنا چاہیے اور یہ نیشنل ہوتا یاد رکھے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے جہن سے اس کی پہنچ جاتی ہے لیکن جیسی وہ سامنے سے نظر سے گزرتی ہیں ایک سیگنی کے لیے بھی وہ ریفریش ہو جاتا ہے میموری تازہ ہو جاتی ہے لسٹ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اس میں بھی اسی طرح ہوگا کوئی بھی لسٹ آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا یاد ہوگی بھی لیکن اگر یاد نہیں بھی ہوتی نا تو سٹیل آپ نے دو تین دفعہ پڑھ لی تو جب کیس ٹیڈی میں وہ سامنے آئے گی نا نظر سے گزرے گی کیس ٹیڈی آپ کو پتا جلتا ہے جو طử ہے کہ یہ والی سٹیشن تو میں نے مسٹیٹمنٹ کی ایک جیامپل میں پڑی تھی یہ والی سٹیشن تو میں نے سکوپ ویمیوڈیشن میں پڑی تھی وہ کہے گا زکاة کلائنٹ نے ڈیڈکٹ نہیں کی تو بتائیے زکاة مسٹیٹمنٹ والی میں پڑی تھی کہ سکوپ ویمیوڈیشن والی میں زکاة تو لیکل لیکوارمنٹ میں پڑی تھی بھائی ایسے نہ کریں زکاة ادھر لیگر لیگوریٹی ریکارمنٹ میں نہیں پڑھی تھی ایسے نہ کریں ایک کتاب میں نے پڑھی اس میں کہتا ہے جب لوگ آپ کو دو آپشن دیتے ہیں نا تو ہمیشہ تیسری آپشن بھی موجود ہوتی ہے لیکن آپشن دینے والا نہیں چاہتا کہ آپ تیسری آپشن کے بارے میں سوچیں تو میں جب آپ کو دو آپشن دیا کروں نا ہمیشہ آپ نے سوچنے کوئی تیسری آپشن بھی ہے چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں پہلا لسٹ کدھر ہے شہب باش کس کی لسٹ میس سٹیٹمنٹ کی لسٹ کل پڑھی نہیں تھی وہ سرکاری تھی غیر سرکاری لسٹ چاہیے اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں غیر سرکاری میس سٹیٹمنٹ اور سکوپ لیمیٹیشن کی لسٹ تو پڑھیں گے کے نہیں پڑھیں گے پکی بات ہے چلیے یہ دیکھ لیجئے یہ نیکس یہ پینڈیکس ون ہے پینڈیکس ٹو دیکھیں کیا ہے لسٹو فریقوینٹلی ایگزیمنٹ میس سٹیٹمنٹ یہ ساری میس سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی میس سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی میس سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی میس سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دو میس سٹیٹمنٹ ہے یہ اکثر سورٹ بوچھتے ہیں سر کاؤنٹنگ پالیسی اور ایسٹیمیٹ میں فرق کیا ہے تو یہ کاؤنٹنگ پالیسی اور ایسٹیمیٹ میں فرق بتایا ہوگا کیونکہ کاؤنٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا estimates اور accounting policy فرق ہوتی ہے حالانکہ یہاں پہ audit میں صرف اتنا بتانا ہوتا ہے accounting policy زیادہ اہم ہے estimates کم اہم ہیں اتنا کوئی concert accounting کا چاہیے کوئی rocket scienceائز میں لیکن پھر بچے پوچھیں accounting policy کیا ہوتی ہے estimate کیا ہوتا ہے جو سٹرونٹ جنہوں نے F.A.R.1 نہیں پڑھی F.A.R.1 میں بتا دیتے ہیں نا یہ لیکن کچھ سٹرونٹ جنہوں نے F.A.R.1 نہیں پڑھی ہوتی وہ کیا پوچھتے ہیں sir accounting policy accounting estimate میں مجھے بتائیے اگر accounting F.A.R.1 کا کوئی concept ہے تو audit میں جو بچا بٹھا میں assume کروں کہ وہ پڑھ کے آیا ہے نہیں کیونکہ کچھ سٹرونٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے F.A.R.1 نہیں بڑھی ہوئی تو ان کے لیے وہ concern بتانے ہوتے ہیں تو اسی لیے accounting misstatement اوپر ہی ہے دو اوپر یہ کیا ہے accounting policy اور estimates میں difference نہیں نہیں ابھی اس کے بارے میں آپ نے list پوچھا میں نے list بتا دی یہ list ہے اب اس list کو بھی میں نے سمجھانا نہیں ہے اس کو میں نے سمجھانا ہے جب case studies آئیں گی ٹھیک ہے misstatement کی list ہو گئی scope limitation کی list کدھر ہے scope limitation کی list جو سرکاری والی ہے نا وہ اچھی list ہے iCAP کی ہر چیز بری نہیں ہے آپ iCAP کو اتنا برا نہ سمجھیں وہ بہت اچھا ہے professional لیں اس کے اپنی requirement ہے اپنی requirement ہے وہ ظاہر ہے اس کے مطابق آکے testing کرتا ہے اس نے کبھی کبار اوجدیچ ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر چیزیں ہاں تو جو iCAP کی scope limitation والی list ہے نا وہ اچھی list ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے misstatement یہاں سے یاد کر لی جائیں دو لسٹیں ہو گئی میں نے آپ کو ایک ایک element کی list دینی ہے misstatement کی بھی scope limitation کی بھی emphasis of matter کی بھی other matter کی بھی key order matter کی بھی going concern کی بھی اور additional opinions کی بھی اور یاد رکھیں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کیا tension ہے سر دے رہے ہیں یہ tension آپ کو exam میں غلطی کرنے سے بچائے گی کیونکہ اگر آپ نے list یاد کی ہوئے گی آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ case study جو اس نے question میں مجھ سے پوچھ رہا یہ میں نے کدھر پڑی تھی آسان ہو جائے گا ورنہ آپ کو خود سے سوچنا پڑے گا judgment لگانی پڑے گی اور آپ کو بتا judgment may be faulting judgment may be faulting اسی لیے جو list ہے نا اس کو دھیان سے پڑھا کریں ابھی تک میں نے آپ کو تین list دے دی ہیں کس نے بتا سکتا ہے لیسٹ پینڈیکس ٹو میں سکوپ لیمیٹیشن کی لیسٹ والیوم ان میں آئی کیا پھالی اور ایسٹیمنٹ پالیش ایڈیشنل کنسپٹ تھا اور تیسری لیسٹ کون سی ہے لیگر ان میں سے ایڈیشنل اپینین ان ایکوائیڈ بائل آتی لیگر اپینین بھی یاد ہے نا چار بکس آف اکاؤنٹس انویسٹمنٹ اور پراپر بکس آف اکاؤنٹس زکاة انویسٹمنٹ ان ایکسپینڈیچر انکرڈ اور فائنینشل سیڈمیٹس ڈراؤن اپ ان تنفرنٹی والی تو یہ تین لیسٹ آپ نے بار بار پڑھنی ہیں یاد کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن بار بار پڑھنی ہیں تاکہ اگزائم میں کبھی مسٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن یا ایڈیشنل اپینین کا کوئی کیس آیا آپ پہچان لیں کلیر جی تو سٹیپ نمبر ون میں بتائیے کیا کرنا ہے ہم نے ایڈیشن کو ایڈیشن کو ایڈیشن کرنے سے مراد کیا ہے کہ سٹیڈی کو پڑھ کے پہچاننا ہے کیا کہ یہ مسٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کوئی اور کوئی اور سے کیا مراد ہے بلکل ٹھیک اس کی لیسٹ آپ کو جیسے جیسے ٹاپک پڑھتے جائیں گے دیتا جاؤں گا میں آپ نے لیسٹ کو بار 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 پڑھنا ہے برینسکیپ کے بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کی ادھر پریکٹس ہوتی رہے ادھر پریکٹس ہوگی تو بیسٹ آپ کو چھپ جائے گا ڈن سٹیپ نمبر ڈو پہ آئیے سٹیپ نمبر ڈو ہے ڈیٹرمنٹ مٹیریلیٹی ایف دیر ایز مسٹیٹمنٹ یاد رکھے مٹیریلیٹی کا کنسٹیپٹ دنیا میں مسٹیٹمنٹ کے لیے بنا ہے باقی کے جو ایشوز ہیں ان پہ مٹیریلیٹی کا کنسٹیپٹ اپلائی نہیں ہوتا جیسے ایمشوزو میٹر ہے ادھر میٹر کا کیس ہے نا تو وہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا فرق نہیں پڑتا ہے اس میں مٹیریلیٹی کو یوز مٹیریلیٹی یوز کرتے ہیں سرم مسٹیٹمنٹ اور سکوپ لیمیٹیشن اور وہ بھی آپ کو بتا ہے اس لیے کیونکہ اپینین جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا اپینین وہ مسٹیٹمنٹ اور سکوپ لیمیٹیشن تو اگر تو مسٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن ہے تو آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے میٹیریلیٹی لیمیٹی کہ وہ ایمیٹیریل ہے میٹیریل ہے سٹیپ نمبر ون میں ڈیسائیڈ کیا مسٹیٹمنٹ ہے کہ سکوپ لیمیٹیشن ہے کچھ اور سٹیپ نمبر ٹو میں ڈیسائیڈ کیا اگر مسٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن ہے تو میٹیریلیٹی لیول کیا تاکہ پتا چلے مسٹیٹمنٹ یا سکوپ لیمیٹیشن ایمیٹیریل ہے میٹیریل ہے کہ پرویسیف ہے اب یہ ہم کل ڈسکس کر چکے سٹیویشن میں صرف رویین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کیسٹیڈی کے اندر اس نے میٹیریلیٹی کی اماؤنٹ خود سے دی ہوئی ہے اور ساتھ میں پروفٹ بھی دے دیا جو انہوں نے دیا وہی ری چیک نہ کر لیں کہ اس نے صحیح دیا گیا دوسرا سوال اگر اس نے اماؤنٹ نہیں دی پروفٹ دیا ہے لیکن ساتھ بتا دیا ٹین پرسنٹ اف پروفٹ میٹیریلیٹی لیول ہوگی تو ٹین پرسنٹ زیادہ آتھینٹک ہے کہ جو ٹیچے نے کلاس میں بتائی ہے فائی پرسنٹ کلیر تیسری سٹویشن اس نے پروفٹ بتا دیا ہے لیکن پرسنٹ کوئی نہیں بتائی اور کچھ چیز نہیں بتائی تو میٹیریلیٹی کیسے کریں گے فائی پرسنٹ اور اچھا اگر اس نے پروفٹ بھی بتا دیا اور ساتھ میں ایک اور بینچ مارک ایک اور فگر بھی بتا دیا ٹوٹل ایسٹ پروفٹ کو یوز کریں گے اور کیا کر لیں گے کتنے پرسنٹ فائی پرسنٹ ٹھیک ہے سمجھا گے اس مٹیریلیٹی is given use that no need to recalculate جو دیا ہے وہ یوز کریں اگر پروفٹ یا ادر بینچ مارک دیا ہے تو ہم نے پریفر کرنا ہے پروفٹ کو ٹھیک ہے کیسے ہاں اگر پروفٹ ہی نہیں دیا صرف ٹوٹل ایسٹ دیا ہے اسی کو بینچ مارک لیکن اب پرسنٹ بڑھانی پڑے گی کم کرنی پڑے گی کم کر کے کتنی لے آنی ہے کیونکہ دیکھیں ایکولائز کرنے نورملائز کرنے نا پروفٹ کا فائی پرسنٹ ہے اگر پروفٹ نہیں دیا ٹوٹل ایسٹ کے فائی پرسنٹ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اگر بینچ مارک پروفٹ ہے سوٹیبل پرسنٹ ایسٹ اگر بینچ مارک ٹوٹل ریمیو یا ایسٹ ہے سوٹیبل پرسنٹ ایسٹ بی وان پرسنٹ کم زیادہ ہو سکتی ہے کسی ایک ایسے 0.5 کر لے کسی میں ہو سکتا ہے تھری کر لے لیکن آپ نے وان پرسنٹ رول آف تھم لگا ٹھیک ہے سمجھ جائیں پھر سے میٹیریالٹی لیول خود دے دیا ہے میٹیریالٹی لیول نہیں دیا پروفٹ دیا ساتھ میں پرسنٹ دے دی ٹین پرسنٹ نا ماؤنٹ دی نا پرسنٹ دی صرف پروفٹ دیا پروفٹ بھی دیا ٹوٹل ایسٹ بھی دی پروفٹ نہیں دیا صرف ٹوٹل ایسٹ دی بہترین ہو گئے تیار آگے چلتے اور نا پروفٹ دیا نا لوس کا مطلب پروفٹ نہیں دیا لوس دیا مطلب پروفٹ نہیں دیا نا پروفٹ دیا نا ٹوٹل ایسٹ دی صرف پروفٹ دیا پروفٹ کا پرسنٹ صرف ٹوٹل ایسٹ دی ٹوٹل ایسٹ کا ون پرسنٹ پروفٹ اور ٹوٹل ایسٹ دونوں دی پروفٹ کا فائی پرسنٹ دونوں ہی نہیں دی دونوں کو ڈسکس کریں گے ایس مٹیریل تو یہ کرنا ہے ایس پرویسیف تو یہ کرنا ہے اصول سمجھ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ سیچویشن ہر کوئیسن کے ساتھ جب علیدہ سے ریسلنگ کریں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا اس کوئیسن میں یہ داو کھیل ہے لیکن اگر لڑائی کرنے سے پہلے ہی آپ کو داو پیس سکھا کے بھیج دیا جائے ٹریننگ مشکل ہو جائے گی لیکن ادھر جا کے بچتو جائیں گے نا تو تھوڑا سا کنسٹ شاید آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ اسے کیس سٹڈی آپ کی تسلی سے یہ نکل دی جائے گی اچھا اگر اب مشکل والی بات کر رہے اگر ایک کیس سٹیڈی کے اندر دو میس سٹیٹمنٹ ساتھ نے دیکھنا ہے اماؤنٹ دی ہیں کہ نہیں اگر تو دو میس سٹیٹمنٹ ہیں ان کی اماؤنٹ دی ہوئی ہیں فیصلہ اماؤنٹ کی بیس پہ ہوگا ان کو ایڈ کر دیکھو 5% سے کم ہے 5% سے زیادہ ہے مٹیریل 50% سے زیادہ پرویس اگر اماؤنٹ دی ہوئی ہے تو فیصلہ کس بیس پہ ہوگا میس سٹیٹمنٹ چاہے دس کیوں نہ ہو اماؤنٹ سے دی ہوئی ہیں نا فیصلہ اماؤنٹ کی بیس پہ ہوگا ایڈ کر کے ایفیکٹ کیا ہے اور اگر ایفیکٹ نہیں دی ہوئی تو پھر ملٹیپل یعنی پلورل میس سٹیٹمنٹ ہیں تو ایفیکٹ پرویسیو ہوگا سنگلر میس سٹیٹمنٹ ہے میٹیریل بھی ہو سکتا ہے بتایا تھا نا کل ایفیکٹ ایفیکٹ ایسیڈ ایٹی پرسنٹ اوپ ایسیڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس میں اگر صرف ایسیڈ پہ سکو ایسیڈ لگا دی جائے تو بھائی وہ کیلہ ایسیڈ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ کیلے ایریا میں بھی پرویسیو ہو سکتی ہے اور اگر کوئی میس سٹیٹمنٹ ایم میٹیریل ہے یہ میں نے آپ کل کڑوا دیا تھا یہ بات میں کریں گے اگر ایم میٹیریل ہو تو کیا کر گیا یہ سمجھ آگیا پھر سے رپورٹ کی کیس سٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے یا کچھ اور سٹیپ نمبر دو میں کیا کرنا ہے کلپلیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ایفیکٹ مٹیریل ہے مٹیریل ہے کہ پرویسیل ہے مٹیریل کی میکسیمم جتنی پوسیبیلٹی میں کوشش کی آپ کے سامنے رکھ دو سٹیپ نمبر تھری میں کیا کرنا ہے ڈیٹرمن ایفیکٹ ریپورٹ اب اس میں وہی کنسیپٹ آپ کا یوز ہوگا ایفیکٹ میس سٹیٹمنٹ ہے ایفیکٹ مٹیریل ہے تو کیا ہوگا میس سٹیٹمنٹ پرویسیو ہے ایڈورس سکوپ لیمیٹیشن ایفیکٹ مٹیریل ہے سکوپ لیمیٹیشن ایفیکٹ پرویسیو ہے بھائی کل یاد بھی نہیں کر کے آرڈ کے بتا رہے ہیں صرف یہ بتائیں کل پڑھا ہے سب بول رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کل میرے سوال کا جواب دیجئے دیکھا مسئلے کی طرف نہیں آرہا تھا کیونکہ مجھے بتا عبادت کرتا رہا بھائی انشاء تو اچھا لیکن آگے دیکھیں عجیب بات آپ نے بتا دیا اپینین لیکن ساتھ جو دوسرے ادر پیرا گراف پہ افیکٹ آ رہا ہے یہ چیز میں نے آپ کو بار بار یاد کروائی ہے جلدی جلدی میں بھول جاتے وہ صرف کوالیفارڈ اپینین لکھ کیا جاتے حالانکہ بیسی کوالیفارڈ یاد رکھیں جب امپیکٹ ریپورٹ پوچھے کہنا تو آپ نے صرف امپیکٹ اپینین نہیں بتانا باقی بھی پورے پیرا گراف میں جو جو افیکٹ آ رہا ہے وہ پتا تو آپ کو کیا ریپورٹ میں جتنے پیرا گراف ان کے نام پتا ہے نام کیا ریپورٹ میں کوئی پیرا گراف ہوتا ہے ادر میٹر پیرا گراف ایم سو میٹر پیرا گراف ہوتا ہے کی آڈر میٹر ہوتا ہے شاب شاب تسلی ہوگی یہ بھئی یہ بات سمجھ آگے اچھا اینڈ پہ کہہ رہا ہے ایک دو چیزیں اور بھی سننو ایک دو چیزیں اور سننو اگزائم میں شاید کام آ جائے بیسے تو پروچ سیکھ لی آپ نے اسے پروچ کے مطابق ہم آئندہ جو بھی کیس سٹیڈی کریں گے اسے پروچ کے مطابق کہہ رہا ہے سٹیپ نمبر وان اور سٹیپ نمبر ٹو ہے نا تین سٹیپ ہے نا ٹوٹل سٹیپ نمبر وان اور ٹو کو بعض وقت کیا کہتے ہیں میٹر اگر کیس سٹیڈی میں وہ لفاظ یوز کرے ایویلی ایڈ اس اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ میس سٹیٹمنٹ ہے سکوپ لیمیٹیشن ہے کچھ اور اگر کیس سٹیڈی میں ریکوائرمنٹ میں کیا پوچھ ہے آپ نے نوٹ کیا کچھ کچھ سی کویسٹن جو میں نے آپ کو سرسری طور پر پڑھایا نا اس میں ایک دو کویسٹن میں یہ بھی تھا ویلیوی ایڈ سویشن میں نے آپ سے کے سٹیپ ون اور ٹو دونوں بتاؤ ون اور ٹو ایڈیوی ایڈیوییٹ دا سویشن سٹیپ نمبر ون بتاؤ میٹر تو بھی کنسیدر بائی آدیٹر سٹیپ نمبر ون اور ٹو دونوں بتاؤ ٹھیک ہے اور پھر کیا رہا ہے کہہ رہا ہے ان سم سو سو اگزائمنر میں آس یو تسکرائب how would you deal with this situation اب تک آپ میں جتنی بھی ریکوائرمنٹ پڑی میں یہ تھا ایمپیکٹ اور پورٹ بتاؤ ایمپیکٹ اور پورٹ بتاؤ پورٹ پورٹ لیکن جو پہلے بارا سوال تھا نا غالبا اس میں یہ تھا how would you deal with situation یاد ہے دیکھتے ہیں کبھی یہ آگے چل کے chapters میں آئیں گے how would you deal یہ پہ نہیں اس میں نہیں ہے لیکن آگے چل کے کبھی کبھی آئے گا how would you deal دیکھ لوں دیکھنے میں کیا ہر جات ہے مارے پاس ہاں یہ یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے what should we auditor do in this situation what should آئیٹر doing this یہ سے ملتی چلتی بات آئیٹر course of action how would آئیٹر deal indigation of report ہے بس ٹھیک ہے اس چپٹر میں نہیں ہے چلیں چلیں واپس آجا تو اگر کبھی آپ سے یہ پوچھ ہے 34 ہے ہاں شاہبار 34 کیا کہہ رہے explain how would you deal with the above matters تو یہ بھی requirement کا حصہ ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے in such question how would you deal means auditor course of action اور آئیٹر course of action means کہ auditor نے جو بھی اس نے بھاگ دوڑ کرنی ہے report سے باہر وہ بھی لکھنی ہے وہ بھی لکھنی یعنی اس کو ہم یوں بولتے ہیں auditor course of action is equal to procedure plus impact on report یہ الفاظ یا فریز اس لئے آپ کو بار بار پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ پتہ ہو requirement پڑھ کے وہ کیا پوچھ رہا ہے لکھنا کیا ہے ان الفاظ سے scope of question decide ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے ایسا نہ کم پوچھ رہا زیادہ لکھ رہے زیادہ پوچھ رہا کم لکھ رہے یہ ہر question کے ساتھ practice میں میں آپ ریوائنڈ کر ماؤں گا یہ لفاظ کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے لیکن خود بھی آپ کو پڑھنا چاہئے پھر سے مجھے بتائی summary اگر پوچھتا ہے question impact report بتاؤ step number one کیا کرنا ہے evaluate situation step number 2 materiality step number 3 impact opinion اور impact opinion کے ساتھ جو دوسرے paragraph پر impact آ رہا ہے وہ بھی بتانا ہے کبھی کبھا requirement میں کہتا ہے course of action بتاؤ یا how would you deal with situation اس کا مطلب کیا ہے کہ report میں جو چیزیں ہیں وہ تو بتا ہی رہے ہو audit procedure بھی بتاؤ report کے علاوہ جو auditor نے بھاگ دوڑ کرنی ہے director کو communicate کرنا ہے management کو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ جو بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ بھی بتاؤ clear چلیے اب یہ approach ہم نے series کو کرنا کیونکہ آپ کو بتا ہے وہ الگ type کی ہے اب ہم questions کو کرتے ہیں اور اس میں جو case studies ہم کریں کہ اس approach کے مطابق کریں تاکہ یہ approach ہماری پکی ہو دے question 5 auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence in order to be able to form an audit opinion required identify the situation which restrict the auditor ability to ability to obtain sufficient appropriate audit evidence اس کا مطلب کیا ہے score of dimension کہتا ہے مجھے situation بتاؤ اور give two examples for each situation کتنی situation ہے ہر situation کی کتنی example دو دو دکھلیں گے آگے چلتے ہیں بریفلی explain the term pervasive effect on financial statement reproduction question ہے پہلا بھی reproduction تھا یہ بھی reproduction یاد کدھے سوٹ کو یاد pervasive definition باقی بھی یاد کرنے سوئی چیز next یہ question ہزی کہہ identify with justification how the following items would effect auditors opinion ہم لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم direct بتا دیں کہ qualified opinion ہے steps follow کرنے ہے نا شباب the auditor have not been able to physically verify the inventory the inventory consists of the current asset of the company are not been able to physically verify سب سے پہلے کون سا مسئلہ ہے miss statement scope limitation اور سنیے اب دیکھیں basic approach بتا دی باشتر اچھا refine کرو گا کیا مجھے question میں یہ لکھنا چاہیے this is scope limitation if our data is unable to obtain evidence from alternative procedure کیا بہتر ہے کیونکہ question کے اندر اس نے alternative procedure کا ذکر نہیں کیا تو بہتر ہے مجھے solution میں ذکر کر دینا لیکن اگر question میں کہہ دیتا نا کہ alternative procedure سے بھی evidence نہیں ملا میں solution میں سیدھا کہتا scope limitation سمجھ رہے ہیں scope limitation ہوگی پہلا DC ہمارا correct دوسرا effect کیا ہے سب سے احب لفظ کیا اس میں اس نے خود سے بتا دیا indication دے دی کیا material effect material خود سے بتا لیکن کیا صرف qualified opinion لیکن چاہیے کچھ اور line کون سے لکھ نی چاہیے بہتر بہتر ہے لازمی نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ عادت بنا لیں آپ عادت بنا لیں اپنے آریٹر سل آلسو ایکسپلین نیچر آلسو آلسو نیچر آلسو نیچر آلسو نیچر آلسو نیچر آلسو 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 ایکسپلین نیچر آلسو سکوپ لیمیدیشن آلسو بیسیس فار qualified opinion section شاہب باشر کس نے غلطی نکالی تھی میری سب سے خلقے شاہب آلسو آلسو ایکسپلین نیچر آلسو سکوپ لیمیدیشن بیسیس فار qualified opinion پہلے والا کیس کلیر ہو گیا اس کو ٹک لگا دیں اس کے ساتھ لکھ دیں ییس آئی ہی 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 نیچر کا مطلب کیا مسئلہ بتانا ہے کس مسئلے کی واجہ سے یعنی qualified opinion میں صرف یہ بتائیں کہ accept for inventories financial share give true and fair view basis for qualified opinion بتائیں کہ بکوا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے checking نہیں کر سکے ٹھیک ہے سکول میں application لکھتے تھے جب چھوٹی کرتے تھے تو اس میں صرف یہ لکھتے تھے i am unable to come to school reason i am ill therefore i can to quality report کے اندر share holder یہ بتا دیں کہ financial statements inventory کے علاوہ ٹھیک ہے inventory میں گڑھ بڑھ بڑھ وہ بھی بتائیں کیا پوری calculation بتائیں گے ان کو yes پوری calculation بتائیں گے if possible and practicable اگر possible پوری calculation بتائیں گے بالکل انہوں نے نکاح ہوگا ہے خاص طور پر مس statement میں تو ضرور بتاؤ مس statement میں تو کی audit matter چھوڑ دیں اس کو ابھی نہیں کرنا وہ تو بھی پڑھو کی audit matter تو بہت advance ہے ابھی تک نہیں جانا بھی key audit matter آتا ہے لیکن وہ بھی میں نے آپ کو نہیں بتانا یہ بھی سمجھ آگیا بہت ہے میرے لئے بی the company has determined the useful life of vehicles to be 10 years over which they are depreciated the art believed this useful life is not justified miss statement پہلا decision کیا کرنا step number one miss statement scope implementation کچھ اور دوسرا decision کیا اس نے بتایا آپ profit یا کچھ benchmark دیا ہے کیا خود سے بتایا کہ material کے پرویسیو ہے کچھ سے بھی نہیں بتایا profit یا بنش مار بھی نہیں دیا کیا کریں اب سن دیں گا میں کیا رہا ہوں پہلا میں نے لکھا کہ useful life is not appropriate therefore this is misstatement پھر دوسرا auditor shall express qualified opinion bracket میں if effect is material پھرہ کے لکھے گا اور adverse opinion bracket میں if effect is pervasive auditor shall express qualified opinion bracket if effect is material اور adverse opinion bracket میں اگلی لائن کون بتائے گا شیئر ایک میری میرا بھائی میرے کو بتائے گا اگلی لائن بتا میرا بھائی چلو پچھلی لائن بتا دو اس سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس گئی شاہ باش اگلی لائن ہے آئیٹر shall explain nature of misstatement in basis for qualified slash adverse opinion section بہترین basis والی بھائی سمجھ آگئی یہاں پہ اہم چیز نوٹ کیجئے کہ ہم نے if material if pervasive دو چیزیں ڈسکس کی ہیں کیوں ڈسکس کی ہیں دو material ڈی لائن given given ڈسکس 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 بھائی کیلکلیٹ کر بتاؤ م م بھائی profit دیا ہوگا ججمن تھوڑی اپلائی کرنی ہے اور یہ examiner کمنٹس میں کسی study میں پڑھیں گے آپ examiner کمنٹس تو اس میں لکھا ہوگا کہ میں نے profit دیا تھا پھر بھی کرتا رہا تو یہ کب کرنا ہے جیسے اس question بھی کرنا ہے اچھا اس میں میں نے alternative procedure کا ذکر کیوں نہیں کیا یہ miss statement ہے scope limitation تھوڑا ہی ہے یہ جن میں رکھنا ہے چیزیں میں ریفائن کر رہا ہوں آپ کی سوچ تاکہ ادھر ادھر ہی جائے آپ کو پتا یہ چیز آفیسر ریدر پرچیز مینجر پرچیز آفیسر کون ہوتا ہے مجھے نہیں پتا پرچیز مینجر کون ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ کمپنی کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہ آتھورائزیشن یا اپروول کی اگر تو یہ بتائیے مس ٹیٹمن سکوپ لیمیٹیشن ہے کہ کچھ اور کچھ اور میں کیا ہے ویگ نیسی انٹرنل کنٹرول اس میں امپیکٹرون رپورٹ کیا ہوگا ان موڈیفار اپینین کیوں اب یہ میں ایڈیشنل بتا رہا ہوں ایکزامن کمپلیٹ ریزن بتا رہا ہوں کیونکہ ہم انٹرنل کنٹرول پہ اپینین ایکسپریس نہیں کرتے ہماری ریسپانس بیلٹی نہیں ہم مینیجمنٹ کو لیٹر کے ذریعے کمیونی کیٹ کرتے مجھے نہیں بتا کس کو پرول دی کمپنی کے سسٹم پر ڈی پی کرتا چھوٹی کمپنی ہونا تو دس ہزار کی اپرول بھی سی ایف ہو کرتا ہے اور ایک کمپنی ایسی بھی تھی اس میں دھائی سو میلین کی ایجسمنٹ تھی اور ہم نے کام ایسی بھی پوسیبل ہے ایسی بھی پوسیبل دی پینڈ کرتا نا کمپنی کا مٹیری لیویل سکر دیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ایسی سسٹم جو ہے آئی دیل کیا اس کمپنی کے لیے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا نا پولیسی کے مطابق پرچیز مینجر کو پرویول دینی چاہیے تھی پرچیز آفیسر نے دی سی کا ٹیسر کیس اگر آپ نے یہ جواب دے دیا تو پھر اس کا مطلب آڈی رپورٹ کی کیس سی 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 چیزیں بیسی فارمٹ آپ نے سی سی سٹارٹ کریں دا کمپنی ناٹ کمپلائنگ وید پرویین آئی ایس تو انیوینٹری فار ویلیویشن انیوینٹری misstatement دی کمپنی has misclassified capital expenditure on account of machinery as revenue expenditure کمپنی has not disclosed one of its long term loan in financial statement تو بتائیoi ہ ایس میس سٹیٹمنٹ ایس کوپ الیمریشن یا کچھ اور دوسری چیز ایفیکٹ کیا ہے میرا کیا کہنا ہے اماؤنٹ نہیں گیون تو میں ایف مٹیریل ایف پرویسیو کروں گا ہاں یہ ملٹیپل میس سٹیٹمنٹس ہے ملٹیپل ایریاز آگے یہ آٹومیٹکلی پرویسیو ہے یہ پرویسیو ہے جی اور آپ مجھے بتائیے اس میں ایمپیکٹ کیا ہوگا لائن بتانی ہے مجھے میس سٹیٹمنٹ ہے ایفیکٹ پرویسیو ہے پورا سنٹینس آڈیٹر شل ایکسپریس ایڈورس اپینین اون فائنینشل سٹیٹمنٹ شابار بس میں تو بس کر دوں گا ایسا کیا آگے کیا آئے گا ایسے نہیں پورا آڈیٹر شل آلسو ایکسپلین نیچر آف میس سٹیٹمنٹ اے اور کوئی نہیں بولے گا اور کوئی نہیں بولے گا ان بیسیو فار اپینین ان بیسیو فار میس سٹیٹمنٹ پیراغراف بس دوبارہ سے والے آئیٹر شل آلسو ایکسپلین نیچر آف میس سٹیٹمنٹ ان بیسیو فار ایڈورس اپینین سیکشن بھئی ایڈورس اپینین دیا ہے تو نیچے بیسیو فار ایڈورس اپینین آئے گا اوپر ٹھائیڈو فار اپینین بدیا ہے نیچے بیسیس فار کوئیر ایڈورس اپینین آئے گا اوپر disclaimer opinion دیا ہے نیچے basis for disclaimer opinion آئے گا اوپر unmodified opinion دیا ہے نیچے basis for opinion آئے گا بس basis for unmodified opinion نہیں آئے گا سمجھ رہے ہیں کیونکہ standard یہ چاہتا ہے maximum information ملے نا مگر اوپر qualified opinion نیچے basis کسی ہو qualified opinion کی ہوگی qualified opinion کی ہوگی cfap level کی ایک آپ کو ایرر بتاؤں اس نے رپورٹ دی اس نے کہا گلتیاں نکال لوں اوپر opinion میں اس نے لکھا adverse opinion اور نیچے لکھ دیا basis for qualified opinion section کیا غلطی تھے adverse اوپر adverse آتا ہے نیچے basis for adverse سمجھ رہے ہیں یہ ویسے بتایا آپ کو example یہ clear ہو گیا چلیے آگے چلتے ہیں چھوٹی سی کیسٹی ہے لیکن یہ آپ کو approach develop کر رہی ہے the auditors of quarters limited had a disagreement with the management on application of certain accounting policies the audit adjustments suggested by the auditors in this respect were refused by the management describe with reason the possible modification in the audit report of company step number one misstatement has scope limitation misstatement 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 accounting policy ٹھیک نہیں نہیں لگی adjustment بھی correct نہیں misstatement effect if if effect is pervious اور پھر اس کے بعد آگے یہ میرا بھائی بتائے گا آگے اس سے آپ بتائیں میرا بھائی ہاں جی اس سے اعترشل آلسو ایکسپلین نیچر آف qualified opinion نہیں نیچر آف misstatement نیچر آف misstatement ہوگی یا نیچر آف scope limit یعنی جو بھی misstatement اعترشل آلسو ایکسپلین نیچر آف misstatement ان بیسیس فار qualified slash adverse opinions یعنی جو بھی اوپر ہم نے دونوں رکھوانڈ کی ہے نا if کی بیس پہ تو نیچے بھی بیسیس میں بھی دونوں کو ریفر کرنا چاہیے کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ لیجیے question 9 analyze the following situation and state under watch which condition and attribute most likely issue a disclaimer of opinion اچھا پوچ disclaimer of opinion رہا ہے لیکن میں آپ روٹین کے مطابی question پچھو گا presentation of short term investment as long term effect بتایا تو کیا لکھیں گے if material if pervasive don't know going concern issue اچھا اب یہ میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہوا لیکن اس situation میں یہ misstatement is complimation تو نہیں ہے unmodified لیکن ہے کیا چیز بچان سکتے ہیں going concern issue اس میں اس میں اس نے ایڈیویڈ پلان کر کے ڈسکلوز ہو رہا کر دیا سارا کچھ تو اپین کیا ہوگا موڈیویڈ ہاں ہاں وہ بتائے گا لیکن وہ اس طرف میں چونکہ پڑھایا نہیں اب وہ going concern کا topic جان پوچھ کے نہیں لے کے جا رہا پڑھایا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ بتائیے going concern کا پہرہ آئے گا اس میں کیا کیا آئے گا ابھی آپ نے صرف اتنا بھی identify کر لیا نا سر یہ میس سٹیٹمنٹ سکوپ ڈیویڈیشن نہیں کچھ اور ہے میرے لیے یہ بھی وہ ہاں جی مینجمنٹ کے پلان ہے اس نے ڈسکلوز بھی کر دیا اس لیے ہم دلگے اگر مینجمنٹ کہتے ہیں بھائی سار ہمارے آت کھڑے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بھائی کمی تو گئی third management refuser to furnish written representation in respect of an item for which no other evidence is the reason to be expected to exist scoped آچھا ہم alternative procedure کا ذکر کریں گے کہ نہیں کیوں اس نے question میں خود بتا دیا کیا effect بتایا کیا ہوگا if material تو qualified if pervasive تو تو یہ والا وہ case ہے جس پہ disclaimer آسکتا ہے third situation correct ہاں بالکل situation لیکن میں آپ کو پورا analysis کروا رہا ہوں question نہیں question کے اندر اس کو آپ نے analysis کرنا یہ mcq نہیں ہے آپ سامنے multiple choice question ہے ہر ایک کو لیدھا لیدھا discuss کرنا حالانکہ question کی narration پڑھے ورنہ ورنہ صرف point three لکھنے کے آٹ نمبر تو کبھی مر جائے گا آٹ نمبر میں جائے four terms and conditions of a long term loan have been incorrectly disclosed disclosure ہوسکتے ہے ٹھیک ہے misstatement ہے effect کیا ہے if material qualified opinion or adverse opinion is pervasive اور اگلی لین کیا ہوگی ایٹر shall also explain nature of misstatement in basis for qualified slash adverse opinion section سمجھ آج کے lecture میں case study کو attempt کرنا سیکھ ہے اب دیکھیں base case study یہ ہوگی اس میں کچھ چیزیں add ہوتی جائیں گی دو چار دو چار جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے لیکن base یہ ہوگی آپ نے اسی طریقے سے سوچنا ہے اسی طریقے سے اس کو پکہ کرنا کلیر جی آج ہم نے چونکہ نیا concept نہیں پڑا کوئی approach میں نہیں لیکن یہ زیادہ اہمت چیز کیونکہ یہ وہ آج کا lecture ہے جو آپ کی ہر طرح کی case study کی لیکن یاد رکھیں یہ audit ہے بزنس لا نہیں ایسا نہ سمجھے کہ chapter 5 کی case study بھی ایسے ہی کرنی ہوگی اس کا انداز کچھ ہوگا ایسا نہ سمجھے گا chapter 6 7 کی case بھی ایسے ہی کرنی ہوگی اس کا انداز کچھ ہوگا ٹھیک انداز اپنا اپنا part بچپن میں سب سے اچھی دو فلم پسند آئی آپ تو سو رہے تھے ابھی جب kisady کرو آرہ تھا جا گئے تھے اچھا تو آپ نے ابھی ان چھوٹیوں کو آپ نے زائے نہیں کرنا کنسیپٹ جو ہے آپ نے ریفریش کرنا ایسا نہ ہو کہ جب آئیں حالان مجھے پوری امید ہے برین واش ہوا ہوگا آپ اس لئے تو برین سکی ہاں ہر روز دس منٹ دیکھیں دس منٹ زیادہ تو نہیں ہوتے ہر روز دس منٹ جو ہے یہ تو آپ نکالی لیتے ہیں روز کے دس منٹ ہے نا تو برین سکیپ آپ نے پریکٹس کرتے اچھا آپ کو ایک چیپٹر کو روز کرتے نا برین سکیپ پہ اگر آپ اس کے دو چیپٹر کو کلک کر دی نا تو وہ دونوں چیپٹر کے کارڈ رینڈم لی آپ کے سامنے لے کے آئے گا جیسے اگزیم میں ہوتا ہے اور یاد رکھے ہمیشہ رینڈم پریکٹس زیادہ بہتر ہے کر کر ریوین کر تاکہ کبھی چیپٹر ٹو کا کوئیسہ نہیں کبھی ون کا ہے کبھی ٹو کا ہے کبھی ون کا ہے اور جب چیپٹر ٹھری کر لیں تو ایپ اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کتنے سورٹ ایسے ہیں جو تقریباً ایک دو چھوٹیاں ہوئی جاتی ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں چلیں آدھے سے بھی کم سورٹ نہیں یہ چلیں کوئی بات نہیں اید کے بعد نہیں یہ چھوٹیوں میں کرنا ہے چھوٹیوں میں کرنا اچھا ایک سورٹ نے کوئیسن پوچھا اس لئے تھوڑا سا لیکچر دوبارہ ہم ریکارڈ کرو رہی کہ سر جب اس نے ایمپیکٹ نہیں بتایا ہوتا کہ مٹیریل ہے تو ہم مٹیریل مٹیریل کرتے ہیں ہم مٹیریل کرتے ہیں مٹیریل کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ مٹیریل ہے مٹیریل کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے مٹیریل ہے مٹیریل کھنی کرنا جتا پہلی ریزن یہ مطمئن نہیں لگ رہے آپ ایم مٹیریل ہے تو اس کو اسی لیے دور کر دیا دوسری ریزن اصولی طور پر لوجیکلی سپیکنگ ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ جیسیز کا امپیکٹ نہیں بتایا نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایگزائم میں مارکنگ سکیم آپ پڑھیں اس میں پرویسیف کے نمبر دے گا ایف مٹیریل کے نمبر دے گا ایف ایم مٹیریل کا نمبر نہیں دیتا پھر جیسے سلوشن دیکھ لیں ایف مٹیریل کو ڈسکس کرتا ہے سلیسی سلوشن میں ایف پرویسیف کو کرتا ہے ایف مٹیریل کو نہیں کرتا آئی کیپ کا جو مرزی سلوشن دیکھ لیں اس سے ہم نے پھر کیا نتیجہ نکالا کے لوجیکلی چاہے اگر میں ایمپیکٹ نہیں بتایا تو تینوں ہو سکتے ہیں لیکن ایگزائم میں ہم نے کتنے ڈسکس کیا کرنے ہیں تو کیوں کیونکہ ایف ایم مٹیریل کا نہ سلوشن میں اس کو حصہ بناتا ہے نہ مارکنگ سلوشن میں بناتا ہے تو ہم بھی ٹائم زیان نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کی کوئی سلوشن یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ اگر سکوپ لیمٹیشن بائی مینجمنٹ ہو تو یہ ادر ایسپیکٹس پہ اس کا ایفیکٹ آئے گا یعنی یہ سویر تو ہوگی لیکن پرویسیف نہیں ہوگی سویر سے مراد کیا ہے سویر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ ادر ایریاز پہ آ رہا ہے سویر سے مراد یہ ہے اس کا ایفیکٹ منجمنٹ کی انٹیکریٹی پہ آ رہا ہے اس سے فراڈ کا رسک بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آئندہ اگر کوئی اسپرونٹ کہے نا کہ سر نے بتایا تھا کہ سکوپ لیمٹیشن کا ایفیکٹ مینجمنٹ سکوپ لیمٹیشن بائی منجمنٹ کا ایفیکٹ ہمیشہ پرویسیب ہوتا ہے اس کو ایک لگانی آو سر پہ گناونا الزام لگاتے ہو ایک لگا کے بھاگ جانا ہے کھڑے نہیں رہنا ورنہ ذمہ داری میری کوئی نہیں ہے میں نے مکر جانا ہے میں نے کچھ نہیں کہا ایسی بات ٹھیک ہے تو کیا سکوپ لیمیٹیشن بائی منجمنٹ کا ایفیکٹ ہمیشہ پرویسیب ہوگا نہیں نہیں ہوگا زیادہ سنگین ضرور ہے کیونکہ اسے منجمنٹ کی انٹیکڈیٹی پر ڈاؤڈ کریئٹ ہوتا ہے لیکن پرویسیب نہیں ہے آگے ایفیف نہیں کرنا بس اتنا ہی سمجھ لینا بڑی بات ہے اتنا ہی سمجھ لینا بڑی بات ہے کلیر جی اور کوئی قیشن تو نہیں آپ کا ہاں پوچھنا رہنے دے تیری تیری گھر والی میں سنتے میں کیا سمجھ آج کا لیکشنیاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ